کیسا ثابت ہوگا امام مالک بھی امام ہے یا نہیں امام شافی بھی امام ہے یا نہیں امام حضور حمدل بھی امام ہے یا نہیں لیکن ان کے مقلبین آپ کو ایک ایک دو دو علاقوں میں ملیں گے ساری دنیا میں نہیں ملیں گے وہ امام کس کے مقلبین دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں جس طرح پہلے لبی کی سارے برحق تھے لیکن وہ ایک ایک علاقے کے لبی اور ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی اسی طرح تین امام ایک ایک علاقے کے امام قرار پائے اور ہمارے امام سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے امام قرار پائے تو اس لیے تو ان کو امام آدم کہا جاتا ہے ایک دفعہ حنفیوں اور شافیوں میں بات چلی کہ دونوں اماموں میں سے ان کا امام زیادہ چان والا ہے اپنے افتاج کا چاند بیان کرنا اپنے شاہ کا بیان کرنا اپنے امام کا چاند بیان کرنا ایک محدیس بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ بہت بات کرتا ہے ادھر سے بات شروع جاتی ہے انہوں نے سنتے تو وہ نہیں فیترہ کیسے ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بات کریں ہم سب سنے پھر دوسرا بات کریں پھر سنے گے تو فیترہ ہوگا اس نے کہا کہ میرے بھی چند سوال ہیں میرا خیالہ خیالے ان کا پھر جواب ہو جائے تو پوچھا کہ کیا پہلا سوال میرا یہی ہے کہ تم امام ابو علیفہ کے مکلد ہو تم امام شاہی کے مکلد ہو بجائے اس کے کہ مکلدین پیس کر پیس رکھ کریں کس کا امام شانوالا ہے پہلے دیکھیں کہ امام نے کچھ نہ بیان کر دیا ہو تمہیں دوسرے امام کے بارے میں کیا اس کا مقام ہے پوچھا شاہیوں سے کہ امام شاہی رحمت اللہ نفیہ سے پوچھا کہ امام ابو شاہی رحمت اللہ نے امام ابو علیفہ کے بارے میں کوئی رائے دھی ہے نے فرمایا ہاں امام شاہی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بوجھ دو مونٹ اٹھاتے ہیں اتنی کتابیں میں نے امام ابو علیفہ کی امام محمد سے دیکھ کر پڑی پڑھنے کے بعد کیا انہوں نے ریمارٹ دیا کیا نفیدہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ دین کی سمجھ میں ابو علیفہ کی نسل ہے وہ اصل ہے دین سمجھ نہیں آسکتا جانتک ابو علیفہ کو اببا جی نہ کہا جائے کہتے ہیں نا ولی را ولی میشن آسکتے ہیں مجھد کو مجھد پہچانا کرتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے میں اور آپ کیا پہچان سکتے ہیں کہ مجھد کا مقام کیا ہے پھر شافیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے حنفیوں سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی ریمارٹ دیا امام شافی کے بارہ میں انہوں نے کہا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو امام صاحب نے دیکھا ہی نہیں جس رات آپ کی پیدائیس ہے وفات ہے اس رات امام شافی کی پیدائیس ہے وہ بعض کتابوں میں عدیب لپیسہ لکھا ہے نا کہ ہم بھی شافی بیعث کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ شافی کہ دیکھو ہمارا امام آیا تو تمہارا باہ گیا وہ کہنے لگے کہ جب تک ہمارا امام تھا تمہارا درتا تھا آتا نہیں ہو گیا تو آیا ہے تو ایک تیسے آدمی نے کہا بھئی یہ آئیما کی توہین ہے یہ کہو کہ ایک چلا گیا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا تاکہ کام چلتا رہے تو کسی کو بھی یہ ایسی باتیں نہ کرو یہ توہین ہے تو پھر اس محبیش نے کہا کہ بھئی شافیوں بات کے ساتھ ہو گئی جب تمہارے امام جو ہے وہ ان کو امام مان رہے ہیں ان کو کوئی شوا مان رہے ہیں تو پھر بھئی تو کیسے ہیں ہم پا بہت کرتے ہو پھر پوچھا اچھا آگے جھرہ بات آگے چار ازار اور چانتیس میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرمایا کہ بھی یہاں بھی امام ابو حلیتہ رہم تلقہ پرنا بہت پاری ہیں زمین آدمان کا فرق ہو رہا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا بڑی مشہور بات ہے اور دنیا سے صحیقت کو مانتی ہے کہ درخت اپنے پھن سے بھی پہچانے لیتا ہے امام شاہی کے شاگیرت کتنے اور کیا کر رہے ہیں کتنے دو شاگیرت دمشور مجنی اور بویتی مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے امام ابو حلیتہ کے شاگیرت کتنے ہیں بھئی اور کیا کر رہے ہیں تو بتایا گیا کہ چار سو شاگیرت تو کاضیوں میں جد لگے ہوئے عدالتوں میں جد لگے ہوئے چار سو شاگیرت اور چھتے شاگیرت وہ ہیں جو کاضیوں کو کاضی کی ٹریننگ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دنیا کے کسی علاقے میں کوئی مدرسہ مسجد نہیں جہاں ان کا شاگیرت امامت یا ان کے شاگیرت کا شاگیرت یا درسیں حدیث اور درسیں پکانوں دے رہا ہو تو انہوں نے فرمایا ابھی مقاولہ تو بنتا ہے کونی کس پاتھ پر بحث کر رہے ہو تو اس لیے سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کو امام آدم کہا جاتا ہے کہ آدم کی فیشگوئی میں آدم کا لفظ حضرت پاک نے جان فرما دیا اور حضرت پاک کی مبارک زبان سے لکھنے ہی باپ کو اللہ تعالیٰ نے شکلے کر دے قبولیت بخشاہ اللہ نے ان کو ہر بات میں سب سے آنا مقام عطا فرمایا عبادت کو دیکھو سو چارہ اماموں میں ایک امام ہے جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ چانیس سال عشاء کے وضوع کے ساتھ فضل کی نماز عطا فرمائے اب یہ کام کرنا مشکل ہے لیکن کرنے والے پر اعتراض کر دینا آسان ہے میں ملسل اکمال کراتی میں گیا ایک جو سکار پر لے گیا میں اندر بیٹھا تھا وہ باہر بیٹھا تھا یامی عدید وقتر ساتھ کریم داروں کرلوں کب لرسہ ساتھ دو مولیت خواب آئے کہ سنوے یہاں میل صاحب آئے کے دینا آئے ہم نے ایک لو باتیں پوچھنی اس نے کہا پہلے گوش کے دوسروں میں اسے پر آگے ترے جاؤں اس نے کہا کہ جو عمران صاحب ساری رات کو بات کرتے سے یہ دلت نہیں ہے یہ خود تو نہیں کر سکتے ہیں یہ دلت نہیں ہے یہ دلت نہیں ہے کہ اللہ کیوں نے جو ایتون اور ربے ہم سجدانگا کیام اس آئے کا کرنا چنا لے گیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو رات بار حیدی اور کیام میں گزار گئے تو اگر عمران صاحب نے اس آئیت پر عمل کر لیا تو کونس کا گناہ ہو گیا تو اگر عمل نہیں کر سکتے تو کونس کونس کر لے گا تو گناہ نہ کہو یہ کہا صحیح یہ تو ہو بھی بات میرے بھی گناہ دے گیا لیکن مجھے بھی ایک بات بتا دو کہ ایمان بخاری جہم کی اللہ ہے ہر حدیث میں لکھنے سے پہلے گھنس کرتے سے دو نفل پڑھتے سے یہ سلت ہے یا بھلت ہے کیا کسی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت پاک ایک بار پر شاک فرمانے سے پہلے گھنس کرتے اور دو نفل پڑھتے ہو یہ صحیح بتا دو کہ یہ سلت ہے یا دلت ہے تو اب فرمانے سے مجھ سے پہنچنے کی ضرورت نہیں رہی وہ بچھارہ مہی سے بابت چاہتے ہیں حضرت کے مبارک کون سن چاہتے تھے اتنی تہجدہ آپ بھلت ہے میں اس کئی دورتوں سے کہا کہ میں یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آتی میں نے کسی جار مطلب کی پڑھنی یا پڑھے ہی نہیں جے کئی والد سے آتر ہوتھت نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے سونی چاہیے یا نہیں چاہیے کیا یہ حدیث نہیں ہے جس طرح عمل کیا جائے تو خیر عبادات میں جو سے ایک میں نے کہنا کہا کہ چھاویس سال عباد کرتے رہے تھے تو بیوی کی حقود کیسے جاتا کرتے انداز اگر آپ میں نے کہا آپ اون کی بیوی ہیں یا بیوی کے وکیر ہیں آپ کو کیا اسے جن مطلب ہے کہ آپ کو اسے ہوتا ہے نا جس کا ہاتھ جائے ہونا ہوں کہ آپ کبھی امام صاحب نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ میرا ہاتھ پورا نہیں ہوا اور امام صاحب کی ہاتھ پورا نہیں ہوا اور امام صاحب امام صاحب نے کہا کہ میرا ہاتھ پورا نہیں ہوا آپ کو رہنگ پوچھنے والے اور آپ بیوی کے لوگ ہوں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے اعتراض کرنا احسان ہوتا ہے کہ خود تو کیا نہیں کرنے والے کو کسی طریقے سے برا برا ثابت کر دیا جائے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لقم صادق اور امین مشہور تھا نا ایسے ہی اماندار تھے کہ کافروں تک ہی امانتیں آپ کے پاس رکھی ہوتی تھے اور امام صاحب کا جس دن ہوگا ہے تو اس زمانے میں پانچ لاکھ روپے کی امانتیں امام صاحب کے گھر پڑی تھے پانچ لاکھ روپے اور اعتراض امام کی امانتیں پر کون کرتا ہے جس کو کوئی پانچ روپے دے کر اگر یقین نہیں کرتا کہ یہ واپس کر دے گا وہ اس آدمی پر اعتراض کرتا ہے جن کے اس زمانے میں پانچ لاکھ امانتیں رکھی تھے اور وہ ہاتھ سے خرچ کرتے تھے محدشین کو دیتے تھے فقہہ کو دیتے تھے ایک دفعہ خلیفہ نے کہا کہ ان کو کچھ پیسے بیجے جائیں امام صاحب کو اعتراض ملی امام صاحب نے فرمایا کہ کہہ دینا کہ آج انہوں نے بولنا نہیں چوب کا روزہ رکھ لیا ہے وہ ہزار پر لے کر آیا امام صاحب خموش رہے وہ رکھ کے چلا گیا امام صاحب نے اس کے جانے کے بعد اس میں پرچی لکھے رکھ دی کہ یہ خلیفہ کی امانت ہے فرمایا امانتوں میں رکھ دو بیٹے کو وسیعت فرما دی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جیسے باقی امانتیں واپس کرو گے یہ بھی واپس کر دینا تو امام صاحب نے آخری وسیعتیں دو فرمائی تھی ایک یہ کہ مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا اور دوسرا یہ کہ یہ ہزار رپیہ جو حکومت نے بیجایا امانت اس کی رکھیا اس کو واپس بھی دینا تو جب وہ ہزار پہ لے کر پہنچا آدمی اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ امام ابو حنیفہ فرما گئے تھے کہ اس قبرستان میں دفن نہ کرنا یہ قبرستان حکومت نے غصب کیا ہوا ہے تو خلیفہ منصور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ تو زندہ تھا اس وقت بھی ہم تجھ سے نہیں بس سکتے تھے تو مر گیا ہے اب بھی ہمیں معاف نہیں کرتا اب یہ تیری وسیعت قیامت تک زندہ رہ گی اور ہماری یہ بددیانتی لوگوں کو پتہ چلتا رہے گا کہ یہ لوگ عاصب تھے تو نے مر کر بھی ہمیں معاف نہیں کیا آپ دیکھتے ہیں ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے جس کا زیادہ روب داب ہو جائے تو حکومت ہمیشہ اس کو دبانے کی کوش کرتی ہے کہ کہیں یہ حکومت کے لیے مسئلہ نہ بن جائے جیسے کافر انگریج کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے تھیلا ایک صاحب نے کہا کہ فقہ حنفی حکومت کے زور سے پھر لیے عجیب بات یہ ہے کہ امام صاحب نے دونوں زمانے پائے ہیں امبی دور بھی اور عباسی دور بھی امبیوں نے بھی آپ کو کھوڑے ہی لگوایا ہیں اور عباسیوں نے بھی آپ کو زہر دے کے شہید کیا ہے وجہ کیا تھی حکومتیں نہیں چاہتی تھی کہ امام صاحب کی فقہ اتنی پھیج جائے اور ان کا اثر اور سور بہت زیادہ بھر جائے لیکن فقہ حنفی زمانے کی ضرورت تھی نمازی کو نماز کے مسائل کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی قاضی کو فیصلوں کی ضرورت تھی مدرس کو نصاب کی ضرورت تھی حکومت کی مخالفت کرنے کے باوجود ہر مسجد میں فقہ حنفی پہنچ رہی تھی ہر عدالت میں فقہ حنفی نافذ ہو رہی تھی اور ہر جگہ فقہ حنفی پڑھی اور پڑھائی جا رہی تھی حکومتیں مخالفتیں کر رہی تھی ابھی آپ نے مجھ سے پہلے سنا کہ نماز کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور پوری کا ہوگا یا ایک آدم مسئلے کا ہوگا کیا خیال ہے پوری کا ہوگا امام صاحب کو چھوڑ کر یہ ہم حضرات اپنی پوری نماز ثابت نہیں کر سکتے موسیقا